موزیس سامین کرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاک احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947 ایک علمیہ ہزار داستانے باب نمبر 19 امبالا ڈیویزن اور دہلی سب ہیڈنگ گڑگاؤں زلہ گڑگاؤں میں مسلمان اقلیت کا تناسب تقریبا 37 فیصد تھا یہ دہلی کی سرط پر واقع تھا اور اب شہر کا مذہفاتی علاقہ ہے ممتاز پاکستانی صحافی اور انسانی حقوق کے علمبردار آئی اے رحمان نے گڑگاؤں کے بارے میں یہ داستان سنائی سب ہیڈنگ آئی اے رحمان میں زلہ گڑگاؤں میں دہلی سے 30 میل جنوب میں دریائے جمنا کے کنارے گاؤں حسن پور میں پیدا ہوا گاؤں میں نصب آبادی مسلمانوں کی اور نصب غیر مسلموں کی تھی زمیندار مسلمان تھے اور ان کا تعلق بلوج قبیل رن سے تھا مغلبادشاہ ہمائیوں کے دور چھٹی صدی میں یہ رن بلوج دہلی کے اطراف میں ہندو جاٹوں کے حملے روکنے کے لیے آباد ہوئے تھے حسن پور کے ہندووں کے ساتھ ہمارے تعلقات نہائی دوستانہ تھے ہم ہندو طلبہ کے ساتھ ہی پڑھتے اور اساتذہ بھی ہندو تھے ہم نے کبھی ان سے کوئی مخاسمت محسوس نہیں کی ہمارے قریب ترین دوستوں میں بھی کئی ہندو تھے دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر ذرائع آمدن کم تھے چنانچہ ہمارے بڑوں نے حصول تعلیم پر زور دیا حتیٰ کہ ہماری لڑکیاں بھی سکول داخل کرا دی گئیں میرے دادا عبدالرزاق صاحب نے ہمارے گھر میں گل سکول کھولا ہمارے گاؤں میں انگریز مخالفت فضا پائی جاتی تھی کسی فرد نے انڈین فوج کے لیے خدمات پیش نہ کی ہمارے بزرگوں کا رجحان خاکسار تحریک کی طرف تھا اس کے بعد کچھ رشتے داروں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی لیکن نیم دیلی کے ساتھ میرے والد وکیل تھے اور گھڑ گاؤں کے قریبی قصبے کلنگوال میں پریکٹس کرتے تھے وہ مسلم لیگ کے رکن نہیں تھے وہ چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو گاؤں کے ممتاز افراد کے ساتھ ٹرک پر ارد گرد کے دہات میں گئے اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ علاقہ چھوڑ کر نہ جائے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور اب اپنے گھر چھوڑ کر جانے کی کوئی وجہ نہیں فروری انیس سو سنتالیس میں پہلے ہی فسادات رونما ہو چکے تھے لیکن اس کی وجہ سیاسی نہیں بلکہ ہندو جاتوں اور مسلمان میو کے درمیان مقامی سطح کی دشمنی تھی یہ بات دلچسپی کی حامل ہے کہ ان دنوں میو مکمل طور پر دارہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ ہندوانہ اور اسلامی دونوں طرح کی رسموں پر چلتے تھے یہ لوگ اپنے تنازات کا حل گوتر قبیلے کی بنیاد پر کرتے تھے کسی وجہ سے کسی نے فرقہ واریت کا پہلو اُبھارا جس سے فسادات برپا ہو گئے دس ستمبر کو ہمارے گاؤں پر حملہ کر دیا گیا حملہ آوروں کی تعداد ہزاروں میں تھی اگرچہ کئی حملہ آور قریبی گاؤں کے تھے لیکن بعض تو ڈیڑھ سو کلومیٹر دور سے بھی آئے تھے ان میں کوئی سکھ شامل نہیں تھا میرے دو قبیل جسہ کزنوں کو ان کے بیس سال پرانے دوست نے ہی ہلاک کر دیا یہ دوست بنیا تھا اس نے آخر کس بات پر یہ حرکت کی مجھے آج تک اس راز کا پتہ نہیں چل سکا ہماری برادری کے کئی افراد حملوں میں مارے گئے ماؤن پیٹن کو صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے مطرہ میں موجود فوجی یونٹ کو مداخلت کا حکم دیا جس کی وجہ سے لوگوں کی جان بچ گئی اس بات کا ذکر کیمپل گیڈاری میں بھی کیا کیا ہے اس کے بعد ہمارے لوگ کلوال منتقل ہو گئے گاندی جی نے مولانا حبیب الرحمن اور پندیت سندر لال جو گاندی کے سیکٹری تھے کو علاقے میں بھیجا انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم پاکستان نہ جائیں میرے والد نے ان سے کہا میں بھی جانا نہیں چاہتا لیکن اب جب کہ دونوں حکومتیں ایک معایدہ پر پہنچ چکی ہیں تو پناہ گزین مردوں اور عورتوں کو کیا کہوں کیا آپ لوگ ان کی سلامتی کی زمانت دے سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم زمانت نہیں دے سکتے چنانچہ ہم گھڑکاؤں سے بھٹنڈا اور پھر فازل کا پہنچے فوج ہمارے ساتھ تھی میرے والد نے گھر اور دفتر کی چابیاں اپنے دوست راؤ بحل سنگھ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ امن بحال ہوتے ہی وہ واپس آ جائیں گے سب ہیڈنگ دہلی دارالحکومت دہلی اگرچہ صبح پنجاب کا حصہ نہیں تھا لیکن پنجاب کے کئی سیول افسر دہلی میں تائنات تھے اس کے علاوہ جنوبی پنجاب سے سکھوں اور ہندو مہاجرین کی بڑی تعداد کی آمد سے پنجاب کے مسلمان زبردست دباؤ میں آ گئے اور انہیں پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا خوصلہ رپورٹ میں دہلی کے مسلمانوں پر کہر بار حملوں کا ذکر کیا گیا ہے جسٹس خوصلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ قبل عظیم نومبر انیس سو چھالیس اور پھر ستمبر اکتوبر انیس سو سنتالیس میں مسلمانوں نے فسادات پھیلانے کے لیے اشتہال انگیزی کی جب مسلمانوں پر حملہ کیا گیا تو ایک ہزار مسلمان مارے گئے سابق وفاقی وزیر تعلیم اور کراچی یونیورسٹی کے سابق وائز چانسلر ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے دہلی اور قربو جوار میں رونما ہونے والے واقعات کی تفصیل بیان کی ہے ساب ہیڈنگ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اگلے روز میں نے اپنے اہل خانہ کو پرانے کلے کی طرف بھیجوا دیا جب شہر کے مسلمان جمع تھے اور ریسکیو کی سرگرمیاں جاری تھی ان دنوں اگرچہ کئی یادگار واقعات ہوئے لیکن سب سے اہم واقعہ ڈاکٹر زاکر حسین جو بعد میں صدر ہند بنے کو اکھالا کے نزدیک جامعہ جو ان دنوں دہلی سے کافی دور تھا سے لانا تھا ہم دونوں بعد ازہ اکٹھے گاندی سے ملنے گئے ہمیں ان کو کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کیونکہ ان کے کارکن پہلے ہی انہیں اہم واقعات سے لمحہ بالمحہ باخبر رکھے ہوئے تھے ان سے سچ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی میں نے انہیں کہا کہ قتل عام صرف آپ رکوا سکتے ہیں انہوں نے لمحہ بھر کے لیے کچھ سوچا پھر وعدہ کیا کہ میں جو کچھ بن پڑا کروں گا اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ورنہ انہیں قتل نہ کیا جاتا سب ہیڈنگ ریاض احمد چیما سٹاک ہوم میں میرے انتہائی دیرینہ دوست ریاض احمد چیما کا تعلق ان پنجابی خاندانوں سے ہے جو دہلی میں رہتے تھے کیونکہ ان کے والد کی تائناتی وہاں ہو گئی تھی سولہ مئی دوہزار ساتھ کو انہوں نے یہ خیالات بیان کیے میں پانچ فروری انیس سو سنتیس کو پیدا ہوا پنیادی طور پر ہمارا تعلق سیال کورٹ سے تھا لیکن تقسیم کے وقت میرے والد احمد چیما دہلی میں بطور سیول جج تائنات تھے ان کا تعلق پنجاب کی صوبائی سرویس سے تھا اگرچہ دہلی پنجاب کا حصہ نہیں تھا لیکن پنجاب کے افسروں کی دارالحکومت میں تائناتی کی روایت ان دنوں عام تھی ہم آٹھ بہن بھائی اور والدین اتاو رحمان لین کے علاقے میں سیور لائنز میں رہتے تھے والد صاحب کے کئی ہندو سکھ اور مسلمان قریبی دوست تھے لیکن سب سے قریبی دوست ایک ہندو بزنس مین رام ٹریشن تھا پرانی دہلی میں ان کا ایک پرنٹنگ پریس تھا ایک اور دوست چہدری غلام عباس تھے جو دہلی کے سٹی میجسٹریٹ تھے ان کا تعلق پنجاب کے علاقے چکوال سے تھا انیس سو سنتالیس کے آگاز میں دہلی میں فرقہ برانا فسادات کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا البتہ ہڑتال اور مظاہرے ہوتے رہتے تھے مارچ انیس سو سنتالیس میں راولپنڈی میں فسادات کے بعد وہاں سے کئی سکھ راولپنڈی میں اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے دہلی میں ان دنوں بڑی تعداد میں پنجاب کے سکھ آباد تھے یہ سکھ کاروبار سمیت کئی اقسام کے شعبوں سے منسلک تھے راولپنڈی کے کئی متاثرہ سکھ واپس چلے گئے لیکن اکثر دہلی میں ہی مقیم رہے صورتحال کافی کشیدہ ہو گئی کیونکہ راولپنڈی کے سکھوں نے مسلمانوں کے مظالم کی داستانے اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر گردواروں کے اجتماعات میں دیگر سکھوں کو سنائی کئی مواقع پر خراب حالات کی وجہ سے والدین نے ہمیں سکول میں نام بھیجا رات کو اندھیرہ ہوتے ہی ہمیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی تین جون کے بعد پارٹیشن پلین کا اعلان ہوا تو واقعہ تیزی سے رونما ہونے لگے میرے والد نے پاکستان میں قیام کا فیصلہ کیا اور انہیں حکومت نے جہلم میں سینئر سیول جج تائناک کر دیا ہم دہلی سے سولہ اگست کو روانہ ہوئے ہمیں ٹرین میں سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں جگہ ملی میرے والد کے پاس ایک ریوالور اور ایک پندوق تھی ایسی داستانیں گردش کر رہی تھی کہ سکھ جتھے ٹرینے روکر مسلمان مہاجرین کو قتل کر رہے تھے تاہم ہماری ٹرین باحفاظت لاہور پہنچ گئی دہلی سے نکلنے سے پہلے میرے والد کے ایک سکھ کلیک نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس کے چپڑاسی سکھ کو پاکستان لے جائیں تاکہ وہ راوالپنڈی سے اپنا کنبہ ساتھ لا سکے لاہور ٹرین پہنچی تو میرے والد اس سکھ کے ڈبے میں گئے وہ وہاں موجود تھا لیکن جب ٹرین لاہور سے باہر نکلی تو والد صاحب نے کچھ گنڈوں کو ریل گاری پر چڑھتے دیکھا گوجنا والا سٹیشن پر والد ایک بار پھر سکھ چپڑاسی کو دیکھنے گئے لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا لوگوں نے بتایا کہ جب گنڈوں نے حملہ کیا تو سکھ نے دریائے راوی میں چھلانگ لگا دی اس کے ساتھ کیا ہوا کیا وہ تراکی جانتا تھا یا نہیں یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا جب ہم عید کے روز یا ایک دن پہلے جہلم پہنچے تو سکھ اور ہندو بے دستور وہاں موجود تھے مجھے یاد ہے کہ سکھ گوشت کی دکانوں پر بیٹھے گوشت فروغ کر رہے تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان دنوں دہلی کے مقامی مسلمان پاکستان جانے پر آمادہ نہیں تھے اتاو رحمان لین میں ہمارے ہمسائیوں میں مسلمان تاجد سلطان احمد جاپان والا کا خاندان بھی تھا وہ دہلی کا قدیم باشندہ اور نہایت دولتمند بزنس مین تھا سلطان جاپان والا کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی اور ان کی عمریں ہم بہن بھائیوں کے برابر ہی تھی ان کا ایک بیٹا بعد ازہ پاکستان کے صبح سندھ کا وزیر خزانہ بھی بنا لیکن انیس سو سنتالیس میں لگتا تھا کہ جاپان والا خاندان کا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہماری پاکستان روانگی کے وقت انہوں نے علاقے میں ایسے تمام افراد کی دعوت کی جو رخصت ہو رہے تھے انہوں نے بچوں میں ٹوفیاں تقسیم کی جن پر خدا حافظ تحریر تھا یہ ستم ذریفی تھی کہ مسلم لیگ کے ہندو اکثریت والے صوبوں میں مسلمانوں کی حمایت زیادہ ملی جبکہ مسلمان اکثریت والے صوبوں سے مسلم لیگ کو حمایت بہت بعد میں ملی جنہ نے پاکستان کا منصوبہ بناتے ہوئے ذہن میں نظریاتی بنیاد اور جغرافیائی سرحدوں پر غور نہیں کیا تھا میں نے حال ہی میں ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ انیس سو بیالیس میں مسلم لیگ نے پاکستان کا ایک خیال پیش کیا جس میں نہ صرف مسلم اکثریت والے صوبے بلکہ دہلی بھی شامل تھا حالانکہ دہلی میں مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی آخر کس منیات پر یہ منصوبہ بنایا گیا وہ تاحال ایک راز ہے انیس سو چون سٹھ میں میں نے دہلی کا دورہ کیا اور اپنے والد کے دوستوں سے ملنے گیا ایسی ہی ایک ملاقات میں مجھے بومبے کا ایک شخص ملا جو بنیادی طور پر لاہور کا تھا جب اس نے سنا کہ میرے نام کا حصہ چیما بھی ہے اور میرے والد سیول جاج تھے تو اس نے اس تفسار کیا کہ کیا ہم لاہور کے میجسٹریٹ ایم جی چیما کے رشتے دار تو نہیں میں نے یقین دلایا کہ ایم جی چیما ہمارا رشتے دار نہیں میں نے سن رکھا تھا کہ میجسٹریٹ چیما لاہور کی ہندو آبادیوں میں آگ لگانے کا ماسٹر مائنڈ تھا کئی سال بعد مجھے ایم جی چیما سے لاہور میں ملاقات کا موقع ملا میں ان کے سامنے لاہور کے انیس سو سنتالیس کے واقعات کا ذکر نہ کر سکا کیونکہ وہ ایک بزرگ تھا اور اس کے ماضی میں جھانکنے کی کوشش پر برا منا سکتا تھا باب نمبر بیس مشرقی پنجاب کی خودمختار ریاستیں پنجاب کے مستقبل کا اصل تنازہ انگریزوں کی انتظامی عملداری والے انتیس ازلا کا تھا جنہیں انگریزوں کے علاقہ جات کہا جاتا تھا خودمختار راجواروں کا معاملہ البتہ الگ چیز تھی ان ریاستوں نے معایدوں کے ذریعے برطانوی حاکمیت تسلیم کر رکھی تھی تکنیکی اعتبار سے انگریزوں کا اقتدار ختم ہونے کے بعد ایسی ریاستیں پاکستان یا بھارت میں سے کسی کے ساتھ روابط استوار کرنے میں آزاد تھی البتہ کہا یہ جاتا ہے کہ مارچ سکھ خودمختار ریاستوں کے سپاہیوں نے بھیز بدل کر امریز سر میں فسادات میں حصہ لیا بعد میں مئی میں فرید کوٹ اور نابھر ریاستوں کے فوجیوں نے لاہور کے نواہی علاقے راجگرد پر حملے میں بھی حصہ لیا اس کے علاوہ وائس رائے ماؤنٹ پیٹر نے پنجاب کو متحد رکھنے کی نیت سے مہاراجہ پٹیالہ اور جنہ کے درمیان مذاکرات کے لئے سہولت کار کا کردار بھی ادا کیا یہ کوشش ناکام ہو گئی اس سے بھی بڑھ کر یہ حقیقت ہے کہ دسمبر انیس سو چھالیس میں ہزارہ اور پھر مارچ انیس سو سنتالیس میں راولپنڈی اٹک اور جہلم کے ازلا سے مسلمانوں کے حملوں اور لوٹ مار سے بھاگ کر آنے والے سکھوں نے انہی سکھ ریاستوں میں پناہ لی انہوں نے وہاں اپنے ہم مذہب افراد کو مسلمانوں کے مظالم کی داستانیں سنائیں اس طرح سکھ ریاستیں دسمبر انیس سو چھالیس سے ہی برطانوی عملداری والے علاقوں میں وقوع پذیر واقعات سے ہم آہانگ تھی البتہ پنجاب کے مستقبل کے معاملے میں خودمختار ریاستوں کی دلچسپی فسادات سے کئی ماہ پہلے شروع ہو چکی تھی اکالی سکھ انیس سو تیس کے اشرے سے خودمختار ریاستوں میں قدامت پسند سکھ ریاست کے قیام کی مہم چلا رہے تھے اور انہیں بے تدریش پر زیزائی مل رہی تھی کمس کم 1945 سے ماسٹر تارہ سنگھ اور ہم نوا کا پٹیالہ کے مہراجہ یا دیوندر سنگھ سے مسلسل رابطہ تھا جس میں ہندوستان کی تقسیم کی صورت میں ممکنہ مسلمان ریاست سے لاحق چیلنجوں سے نمٹنے پر گور کیا جاتا رہا آئین کوپل لینڈ لکھتے ہیں کہ اکالیوں کے شاہی ریاستوں میں بڑھتے اثر و رسوخ سے شاہی خاندان کے ممتاز خاندانوں میں سکھ قدامت پسندی اور راسک ہوتی گئی یوں شاہی خاندانوں کو دیکھتے ہوئے مذہبی اور ثقافتی نشات سانیہ کی سوچ کو فروغ ملنے لگا انیس سو سنتالیس تک ان تبدیلیوں کے کافی اہم فرقہ ورانہ اثرات مرتب ہوئے مثال کے طور پر مسلمان اور ہندو درباریوں کی جگہ سکھوں نے لے لی لیاقت حیات خان سر سکندر حیات خان کے بھائی ڈی کے سین آف پٹیالا کپور تھلا کے عبد الحمید اور جن کے محمد صادق قربانی کا بکرا بنے اس وقت تک لیاقت حیات خان عبد الحمید اور محمد صادق وزیر آلہ یا دیوان کے طور پر کام کر رہے تھے اور وزراء کانسل کو جاری ہونے والے احکامات کا لازمی حصہ تھے روبن جیفری لکھتے ہیں کہ سکھ جتھوں کو منظم کرنے اور انہیں تربیت دینے میں انڈیا نیشنل آرمی کے سابق لیفٹرینٹ کرنل نارنجن سنگھ گل کا بہت بڑا کردار تھا ستم ضریفی یہ تھی کہ انڈیا نیشنل آرمی جاپانیوں کی قید میں رہنے والے بھارتی فوجیوں پر مشتمل تھی ستم ضریفی یہ تھی کہ انڈیا نیشنل آرمی جاپانیوں کی قید میں رہنے والے بھارتی فوجیوں پر مشتمل تھی کی ساکھ، قوم پرست اور حب الوطن فورم کے طور پر تھی سباش چندر بوس نے اس فوج میں مذہبی اور ذات پرادری کی تفریق ممنوع قرار دی تھی اور سب فوجی ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے اور بلا تفریق مذہب ایک دوسرے کے بھائی سمجھے جاتے تھے تاہم انہی فوجیوں کے ایک حصے نے تقسیم کے وقت قتل عام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بظاہی لگتا ہے کہ ایکلی اگتار ان فوجیوں میں زیادہ گہرائی تک نہیں اتر سکی مجھے راولپنڈی کے بعض بزرگوں نے بتایا کہ آئین اے کے سابق مسلمان فوجی سکھوں پر حملوں میں ملوث رہے تاہم آئین کولنڈ نے سکھ جتوں کو متحرک کرنے کی یہ وجہ بتائی امریت سر کانسل آف ایکشن کی ہدایات کے تحت ایک مفرور مجرم گیانی ہربن سنگھ کے علاوہ انڈیا نیشنل آرمی کے سابق افسر نرنجن سنگھ سردار بلدیو سنگھ گیانی کرتار سنگھ ماسٹر تارا سنگھ اور پٹیالہ کے سابق وزیر رکپیر سنگھ نے پیسہ جمع کرنے اور جتوں کے لیے اسلحہ اور سامان خریدنے کا کام کیا اس کے نتیجے میں دس سے بارہ لاکھ جنگجو تیار ہو گئے ایسی تیاریوں کے لیے سیاسی پشت بناہی بھی حاصل کی گئی ریس ایس اور ہندو مہا سبہ سے رابطہ کیا گیا تاکہ پنجاب پر مسلمانوں کا غلبہ قائم ہونے سے روکا جا سکے ماسٹر تارا سنگھ نے اپریل 1947 کے عوائل میں فرید کوٹ کے حکمران کو اس کے زیرے کنٹرول پنجاب کے حصے میں اسکری کاروائیاں کرنے کی دعوت دی بعض ذرائع کے مطابق اس کام کے بدلے اسے زلہ فیروزپور مطور مافضہ دینے کی پیش کش کی گئی پٹیالہ، نابہ، کپور تھلا اور کالسیا کے حکمرانوں نے بھی پنجاب کی تقسیم اپنی مرضی کے مطابق نہ ہونے کی صورت میں مسلمانوں سے تصادم کے لیے سکھوں کی تیاری میں حصہ لیا یوں یہ جتھے انتہائی پرعظم اور مسلح سکھوں پر مشتمل تھے بعض جتھوں کے پاس تو ہیوی مشین گنے بھی تھی البتہ عام طور پر ان کے پاس برین گنے، ٹومی گنے، دستی بم، پیٹرول بم، رائیفلیں، پسٹول، ریوولور، کرپانے اور نیزے سمیت دیگر حلقے ہتیار ہوتے تھے انہیں جیپیں اور ٹرک بھی مہیا کیے گئے جبکہ کچھ یونٹ مکمل طور پر موٹرائز تھے کولن نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ ایسے شہر پسند اقدامات کو ماسٹر تارہ سنگھ کی اکالی پارٹی کے بعض لیڈروں سمیت تمام سکھوں کی حمایت حاصل نہیں تھی سکھوں کے حوصلے اتنے بڑے ہوئے تھے کہ وہ تو پاکستان میں شامل کیے جانے والے علاقوں میں بھی حملے کرنا چاہتے تھے لیکن جب تک جواہل لال نہرو وزیراعظم رہے اس وقت تک بھارتی حکومت نے ایسی کسی کاروائی کی اجازت نہ دی چنانچہ انہوں نے دریائے ستوچ کی دوسری جانب اور سکھ خود مختار ریاستوں تک کاروائیاں محدود رکھی تاکہ ان علاقوں سے تمام مسلمانوں کا صفایہ کیا جا سکے دہلی میں برطانوی ہائی کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق آٹھ لاکھ سے دس لاکھ سکھوں کو جتھوں کی صورت میں منظم کیا گیا بعض دیگر ریپورٹوں کے مطابق ان میں ایک ہزار خون خار قاتل تھے کولنڈ نے اندازہ ظاہر کیا ہے کہ جتھوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ تھی اہداف کا انتخاب نہائید احتیاط سے کیا گیا جہاں مسلمان بڑی تعداد میں جمع تھے وہاں حملے سے گریز کیا گیا ایسے کافلے جن کے ساتھ فوجی دستے تائنات تھے پر بھی حملے نہ کیے گئے کسی حدف کا چناؤ ہونے کے بعد فوجی انداز میں کاروائی کی جاتی کیونکہ حملہ آوروں میں بڑی تعداد میں سابق فوجی بھی تھے ٹرینوں کے نظام و لوکات کی مناسبت سے گاڑیوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی حملے کا آغاز مشین گنوں یا لائٹ مشین گنوں سے کیا جاتا تھا جس کے بعد کرپانوں یا نیزوں سمیت روایتی ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا دہات پر حملوں کی منصوبہ بندی بھی اسکری انداز میں کی گئی آخری مرحلے میں جنگ کے مالے گنیمت کے طور پر بچوں اور عورتوں کو اٹھا لیا گیا حملوں کے دوران لوٹ مار محبوب مشغلہ تھا اس تناظر میں پنجاب کی خودمختار ریاستوں میں ہونے والے چیدہ چیدہ واقعات پیش کیے جائیں گے موسیقی